حکام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ وستیزل گاندربل میں آج شجر انجیو کی جانب سے سنٹر یونیورسٹی گاندربل میں شجار سائکیٹرک ایڈکشن سنٹر کے اشتراک سے ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر لیلہ قریشی اور سوالیہ خان موجود تھی لیلہ نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل منشیات کی طرف سے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے تشویش ناک صورتی حال ہے انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ ایسے کام نہ کرے جو ہماری اسلام میں ممنوع ہے سہارا کشمیر کے لیے محمد رفی کی ایک ریپورٹ انج даль۷ ایک 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 خاصی کا میکن Brary ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہمار سبسٹنس ابیوز میں کیسے یہ ایک مننز بن رہا ہے اور کتنا کابل اطاریف حلال امام کا یا شہجار گروپ جو ہے یہ جو آج یونیورسٹی آئے ہیں کیسے لوگ چھوٹے چھوٹے افرٹس دے رہے ہیں جس سے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بدلاؤ آ رہا ہے کیسے لوگ چینج کر رہے ہیں ہمارے یوت کو ہماری جنریشن کو اور کیسے لوگ یونیورسٹیز جا رہے ہیں کالجز جا رہے ہیں اور لوگوں کو اویر کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو اس وابہ سے بچنا ہے کیونکہ آج کوئی اور کر رہے ہیں کل کو ہماری فیملی میں کوئی کر سکتا ہے سو دیار اویرنگ ایوری ون کہ کیسے آپ اس وابہ سے خود کو اپنی فیملی کو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو یا اپنے پیرنٹس کو بچا سکتے بہت سارے ایسی کیسز ہوئے ہیں جس میں ٹینیجرز ہے پڑے لکھے ہیں نوکری والے پیرنٹس ہیں ان کو پایا گیا ہے اور بہت ہی افسوس کی بات ہے یہ پروگرام سے کیا ہو رہا ہے دیکھئے مجھے پتا تھی کہ کشمیر میں ڈرگز ہو رہے ہیں لیکن اس لیول پہ ہو رہے ہیں اس مقدار میں ہو رہے ہیں یہ اس چیز کی مجھے کوئی علمیت نہیں تھی تو لیالا مہم صالح ہمیں ماشاء اللہ آئے ہیں یہاں انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس لیول پہ ہو رہے ہیں اور اس چیز سے ہمیں بہت شاکنگ لگایا ہے کہ نئی جی کشمیر میں یہ وابہ بہت تیزی سے فہل رہی ہیں تو اس اویرنس سے انسان کو گھر بیٹھے زیادہ کچھ پتا نہیں ہوتی ہے نیوز پہ بھی اتنا کچھ آتا نہیں ہے پر یہ لوگ جو اویر کر رہے ہیں اگر انہوں نے ابھی بیس ٹوڈنٹس کو بولا تو بیس ٹوڈنٹس ہے دیول گو اور یہ اپنے گھر والوں کو بولیں گے تو یہ بات چالیس لوگوں سو لوگوں دو سو لوگوں تک پہن جائے گی تو انہ ویر یہ بات جو ہے پورے کے پورے ایک کمیونٹی میں پہن جائے گی اور اس بجے سے ہمیں پتا چلے گا کہ کیا کتنا وابہ فہل رہا ہے کتنی تیزی سے یہ فہل رہا ہے اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم ایڈنٹیفائی کیسے کر رہے ہیں کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں یا اگر دیتے بھی ان بچاروں کو کوئی علمیت نہیں ہوتی ہے لیکن آفٹر جو انہوں نے بولا لالا مہم اور سالہم یا ان کی پوری ٹیم نے کیا انڈیکیشنز ہے کن چیزوں سے ہم آئیڈنٹیفائی کر سکتے اور کتنا ایزی لی انسان گھر بیٹھ کے ایک چھوٹے سے دو سو روپے کے ٹیس سے آئیڈنٹیفائی کر سکتا ہے تو اس سے بھی انسان کو بہت زیادہ پتا چلی اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ایسے ہی یہ لوگ آویر کرتے رہے تو بہت زیادہ بہت بڑا بدلاؤ آنے والا ہے آج ہم یہاں پہ سینٹرل یونیورسٹی گاندر بلائے ہوئے ہیں ان کے تاون سے ہم شہجار psychiatری اور ڈرگ ایڈکشن سینٹر جو ہمارا ہے جو کی گرومنگ کشمیر کے ساتھ ہے یہ ہے کلاب کر کے ہم یہاں پہ آئے تھے ریگارڈنگ اویرنس اوف دس ڈرگ سبسٹینسل ابیوز ان مینٹل ہیلتھ تو یہاں پہ ہی جو بچے تھے that was from the پولیٹی ڈپارٹمنٹ ماسٹرز کر رہے ہیں تو ان کا اویرنس دکھانا کہ how to start this how to start the initiative to stop all these things in the society جو ہماری کشمیر میں ابھی بڑھتی جا رہی ہے جو یہاں پہ drug abuse بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جو vabha kind of way جو بڑھتا جا رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے how the steps we should take to stop all these things یہاں پہ بچوں کو جو کہ بانے جاتے ہیں pillars of the society ان کو سمجھانے کے لیے that you have to take the initiatives ہمیں society at large ہمیں صرف گورنمنٹ پہ ڈیپنڈنٹ نہیں پرہنا ہے we have to start off our own start from our families start from our societies کہ کیسے اس کو کیسے کیسے اقدامات کیسے کیسے steps لیے جائے اس کو روکنے کے اور پھر جو بھی اور کیسے ڈیفرنشیٹ ان کے مطلب بتائے جائے کہ جو ڈرگ پیڈلرز ہوتے ہیں اور ڈرگ جو کنزیوم کرتے ہیں ان کے بیچ میں ڈیفرنشیٹ کیسے کریں بکوز یہ جو کنزیوم کرتے ہیں یہ بکٹیمز ہوتے ہیں تو we have to rehabilitate them اور یہ رہیبیٹیشن سینٹر جو گرومنگ کشمیر کا ہے اور رہیبیٹیشن جو ابھی کام کر رہے ہیں کشمیر میں ان کے پروسیس کیسے ہوتی ہے it's not about کہ ہم کوئی دیکھیں we are humans اب کسی سے گلتی ہو جاتی ہے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں کہ وہ ڈرگ کیوں لے رہا ہے اس کی بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں میبھی اس کو صحیح یہ نہیں مل رہا ہے سٹریس کی وجہ سے لے رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے لیکن اس کو پھر اس سے نکالنا وہ سب سے بڑی بات ہے